بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں تھوڑی سی آئیم ایف کی بات کروں گا معیشت کی بات کروں گا پیٹرول کی بات کروں گا ان کی تیمتوں کی تو یہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ ایک خبری آپ کو قوم کو دے دوں کہ ابھی آہ کچھ دنوں پہلے آپ کو پتا ہے ریاض فرائیڈے کو آئیم ایف نے الوائی بھیجا تھا لیٹر آف انٹینٹ آہ اس میں کچھ مائنر ایڈٹس تھے کچھ چیزیں تھیں جو ہم کو آہ ایڈٹس کرنے تھے کچھ سٹیٹ بینک کی طرف سے کچھ فائننس ڈیویجن کی طرف سے آہ شاید ریونیو کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا آہ پھر اس کے بعد وہ ہم نے آئیم ایف کو بھیجا پھر رات کو بھی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے آہ دو تین میٹنگ ہو چکی ہیں رات کو بھی فائننس ڈیویجن والوں کی ریونی والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی سٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے میں بھی شام ملتا اس میں آہ تو آج انہوں نے پھر آئے اب ہم کو بھیج دیا ہے نیا الوائی تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو بھیج دوں گا تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ آئی ایم ایف کا یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی اور پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اغیس کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی غالباً انہ تیس تاریخ کو آہ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی پروگرام تو آپ کو پتا شروع ہو چکا ہے دوسری طرف یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی مہربانی سے جو ڈالر سترہ جولائی کے بعد سے کنٹرول سے نکل گیا تھا ہمارے تقریباً اور بہت دو چار دن تک اور پورے دیر ہفتے تک دس دن تک روز بڑھتا رہا لیکن دو تین دن تک تو کافی بڑھا وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے جب دو سو انچالیس روپے تک پہنچ گیا تھا انٹر بینگ میں تو پھر ہم نے کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد سے وہ بدستور پندرہ دن تک واپس آتا رہا ہے تو پہلی اگست سے لے کر پندرہ اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپے تھا اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی سٹاک مارکٹ تھی وہ آپ کی پاکستان ایک سٹاک چینج یا کراچی ایک سٹاک چینج تھی تو یہ اللہ تعالی کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی خد بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آنگا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا روپے کی سٹریندھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے کوئی کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے روپے کی سٹریندھ شود ریفلیکٹ دے سٹریندھ آف دے ایکانومی روپیہ اوویسلی ان ڈی اینڈ ریفلیکس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن اگر آپ اسی بلین ڈالر کا امپورٹ کرتے ہیں جو پشلے سال ہم نے کیا اور اکتیس اشاریہ سات بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں جس کے پہت آپ اٹالیس اشاریہ تین ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو اکاسی اسی بلین ڈالر کی خریدنی ہے لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف اکتیس اشاریہ تین بلین کی ہے تو اٹالیس ارب ڈالر آپ کو کہیں سے چاہیے تیس ارب ڈالر تو ہمارے پاکستانی بھائی بھین جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں وہ پاکستان میں جب اپنے والدائن کو بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو لیکن وہ ڈالرز ہم کو مل جاتے ہیں پھر بھی رہ جاتے ہیں بیس بلین ڈالرز تقریباً تو ساڑھے سترہ بلین ڈالرز پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کہ جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گروت کو وہ نہیں دیکھتے تھے جو امپروومنٹ کری ہم نے انفرائی سٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے بارہ آزار میگا وارٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے سترہ سو کلومورٹ میٹر موٹر میں بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے کچھ بھی نہیں دیکھتے تو گلتے ہیں بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے اس لیے آپ کی معیشت کی منیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو پچھلے چار سالوں میں بیس ہزار عرب روپے کا پونے چار سالوں میں انیس ہزار دو سو عرب روپے کا ہے انیس ہزار تین سو عرب روپے کا آپ نے کرز بھی چڑھا دیا جو کہ پچھلے اس کے پہلے کھتر سالوں کے اناسی فیصد برابر ہے اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ساڑھے سترہ بلین ڈالرز کا دے دیا آپ نے پندرہ سو عرب روپے پندرہ سو عرب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً آہ سرکولر ڈیٹ کے چڑھا ہے جو ایک ہزار باسٹ کام چھوڑ کے گئے تھے مائی تک وہ اور گیارہ سو جون تک تھا اس کو آپ نے بڑھا کر آہ تقریباً پچیس سو چھبیس سو روپے لے آئے جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا وہ اب نئی چیز آگئی اور چودہ سو عرب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے دو سو عرب ڈالر روپے کا دو مہینوں کے اندر آپ نے سیر سوی نیدن کے اندر نقصان کیا دو سردیوں میں جہاں پہ آپ نے الین جی جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے بھیج دی دو دو ڈالر میں بیس بیس ڈالر کی الین جی خرید کے جب ہسٹورکلی آپ کو چار ڈالر کی الین جی مل رہی تھی آپ نے الین جی وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم مہائدے نہیں کریں گے شاید اباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصہ تک جیل بھی پھیج دی آپ نے دنیا کے سستہ ترین ہم نے ٹرمینل لگایا آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں ہر کوئی منسٹر پی ٹی آئی کہاتا تھا کہاتا پندرہ دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے چار سال میں اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے کہ جس میں آپ نے ایک ایک لانگ ٹرم مہائدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروٹ کے ڈیزل کے مہائدے قطر سے وہ کوئیت سے وہ چل رہے تھے دس بلین ٹین پوائنٹ سری بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزرز میں اور اکیس بلین کا اس سال بائیس تہیس کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے دو بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا تین بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بھائی تو اٹھالیس بلین ڈالرز جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کونسی حقیقی آزادی ہے جب سترہ بلین کا تم کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں آپ کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کونسی حقیقی آزادی ہے جب ایم ایف نے آپ سے ایک دب مو موڑ لیا اور آپ نے ایم ایف سے مو موڑ لیا آپ نے ان کے معایدہ کر کے آئے آپ نے سائن کری اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو امنسٹی بھی دوں گا پھر آپ جا کے فیول بھی سبسیڈی دیتے ہیں پھر جا کے آپ پیٹرول پر سبسیڈی دیتے ہیں جب آکے پھر جا کے آپ بجلی پر سبسیڈی دیتے ہیں تو وہ کونسی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو کہ ایکیس بلین دینے ہیں اور نو بلین ہیں آپ کے پاس اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں اور ایک روپے آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو بیسے بس کرس پہ کرس پہ کرس پہ کرس اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وطیرہ نہیں رہا ہے پی ٹی آئی آئے اور میں بھی ان کے ساتھ آیا ہم نے یہ کہا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی روپے کو لے کر آئیں گے مضبوط کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم کو امپورٹ کے اوپر کرپ کرنا ہے میں دو مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑا سکتا تھا لیکن ہم نے امپورٹ کے کرپ کرا پہلے ہم نے وہ نون وہ نون نیسیسری یا اسینشل نون اسینشل یا لگجری گوڈز کے اوپر چھوٹی موٹک چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سمگلنگ بھی ہو رہی ہے ہم نے پابندی لگائی بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی ائر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی فریجز کے اوپر کے امپورٹیڈ فریجز بند کر دو وہ آج بھی بند ہیں اس کے بعد نے کہا جو لوکل بنتے ہیں جو کہ زیادہ تر امپورٹیڈ ہی ہوتے ہیں نوے فیصد اس میں امپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لوگ آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا چھے لوگ ہوتے ہیں ٹیکس پیر دیتے ہیں آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گوڈ جب سسٹم کے شروع ہوتا ہے اس کے بلاب اس پہ ملتا ہے باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یا کوئی بھی بین جو ہے تیار نہیں ہے وہ جو امپورٹ گوڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں ہمارے پر سٹریس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنے معیشت کو انکمپیلیٹف کر دیا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا ہم نے مہنگا کر دیا تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا ہم وہاں سے بھی ایسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ دس فیصد بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تارہ یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں تین اشاریہ چار بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے اور چار اشاریہ دو ایک بلین ڈالرز آئے تھے میں تھا we had more money coming in چھ سات سو ملین ڈالرز more coming in than going out آپ ایمپورٹس دیکھ لیجئے پچھلے سال سے میرے خیال سے بیس پرسنٹ کم ہے پرسنوں تک کے لیکن ایکسپورٹ پانچ پرسنٹ اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں وہ تقریباً ایمپورٹ کے برابر رہے گی وہ انشاءاللہ رہے گی اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے ایمپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے تھوڑا سا لگام دیا ہے انرجی کو بھی کم کیا اور نون انرجی چیزوں کو بھی کم کیا تو یہ بہتری آئی ہے جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں سبسیڈی پر بیچی ہے بیس بیس پرسنٹ ڈیزل کی کنسمشن بڑھ گئی لوگوں نے ہورٹ کیا یہ پیٹرولیو منسٹری کی بڑی بات ہے اگرہ کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی اور یہ سپلائی چین چلتی رہی اور اگرہ ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے کل آہ پروگرام میں میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں ایک روپے ابھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا نہ لیوی لگاؤں گا تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی چھے روپے پرائز بڑی ہے ڈیزل کی آٹھا نہیں کم ہوئی ہے میں خلال سے کیرسین میں سے اور لائٹ ڈیزل آل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے ایک چیز کی کم بڑی ہے چھے روپے کچھ پیسے چھے روپے نہیں بڑے کی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائز نہیں بڑی کی میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا لیکن اور آپ لوگ کو یہ سسٹم پتا ہے لیکن نہیں پتا تو میں پھر آپ کے سامنے پور پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل ان گیس ریگلٹوری آرثورٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائز ہر پندرہ دن کے لیے ڈیٹرمنٹ کرتی ہے یہ ایک سسٹم چل رہا ہے پہلے یہ برینڈ کے اوپر ہوتا تھا اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے پچھلے دو تین سال پہلے جب شورٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شورٹیج کی ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا سنگاپور میں ایک مارکٹ ہے پلیٹس کی مارکٹ جس میں روز شام کو پانچ بجے پاکستان کے ٹائم پہ چھے بجے ہم کو پتا چلتی ہے کہ وہ مارکٹ کتنی تھی وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خوشائن بات ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور روپیہ مستحقم ہو رہا ہے ہم نے پندرہ دن کے پچھلے پندرہ دن کی ایوریش پلیٹس پرائٹ کو پندر ایکسٹینجٹ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمپنیاں جو لے رہی ہیں اس پلیٹس پرائیس پر لے رہی ہیں کسی کمپنی نے کوئی سہوکار نہیں ہے اگر سستہ بھی لے لیا تو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ایک ایوریش پلیٹس کی پرائیس کو لیا اس کو ڈالر سے ملٹیپلائے کرا اس کے اوپر ہم پریمیم ڈالتے ہیں کیونکہ آج کل ریفائنڈری کی شورٹی جائے تو ہم کو ڈالر جو ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پر ملتا ہے ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے کتر سے افسوری کوئیت سے جس کے تاہر ڈیزل ہم کو ساڑھے آٹھ ڈالر کے پریمیم پر ملتا ہے مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو سترہ ڈالر کے پریمیم پر ملتا ہے پی اے سو کو سترہ کے پریمیم پر ملتا ہے اور اس کے اندر ال سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ سترہ ڈالر ساڑھے سترہ ڈالر کا نمبر تھا پچھلے پندرہ دنوں پہلے جب تھا تو پندرہ ڈالر تھا اس بار ساڑھے سترہ ہو گیا پریمیم جو ہے ریفائنڈری کی شارٹش کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا ہے ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا ساڑھے بارہ بارہ ہے ہمارے ہاں سترہ ہم کو لگتا ہے آہ تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں انسیڈینٹلز ڈالتے ہیں شرنکش ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائیس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائیس ہوگی مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے مثال کے طور پر جو آج تیل آیا ہے وہ وہ تیل مثال کے طور پر آج ہم نے اس کو اگر ڈالر کی پرائیس دو سو تیرہ ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریش پریس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو اب جب وہ دو مہینے بعد جب وہ ایکچویل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیلیٹ ٹرم سے پیمنٹ ہوتی ہے ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد دیپینڈ کرتا ہے پی ایسو نے کیا ڈیل کری ہے تو جو ایکچویل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے آج اگر دو سو تیرہ ہے اس دن دو سو بیس ہے تو سات ڈالر پر آہ پر پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایسو کو تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں تو پچھلی جو ایل سی آن کھلی ہوئی تھی وہ دو سو سات دو سو آٹھ ڈالر پر کھلی تھی جس کی پیمنٹ دو سو آٹھیس میں بھی ہوئی ہے دو سو چالیس میں بھی ہوئی ہے کوئی دو سو اٹھائیس میں بھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو جو اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے جو ہونے والی اگلے دو چار دن میں اس کو دو سو پندرہ پر ٹرو اپ کیا تو کچھ دو سو اٹھائیس والی آل سیاں بھی دو سو پندرہ پر ٹرو اپ ہوئی ہیں دونوں طرف ہوا اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ اور کل رات کو آٹھ بجے تک نمبر نو بجے تک نمبر جو تھا وہ نو ڈالر کچھ پچاس سینڈ ہمارا تخمینہ تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ چھے ڈالر چھے روپے باتر پیسے آیا اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بے خاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی یہ آٹومیٹک ہوتا ہے یہ اوگرا سے آتا ہے اوگرا سے پیٹرولیم ڈیویجن پہ جاتا ہے اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے پیٹرولیم ڈیویجن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے سمری فائننس کو بھیج دیتا ہے فائننس اس میں آگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا ہم نے اس کو پرائیم نیسٹر صاحب کو بھیج دیا پرائیم نیسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروف کر دیا اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند دوں میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوں اور بلکل پابند ہوں اور بلکل میں اس کو اون کرتا ہوں اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا کہ اس کے اندر سپلائی بھی نہیں چھوٹے گی کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاسان ہوگا اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اگر روپیا نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرس کیا قوم نے ٹرس کیا میرے وزیر آزم نے ٹرس کیا ہماری قیادت نے ٹرس کیا پوالیشن نے ٹرس کیا میں نے ان کو کہا تھا کہ روڑا ڈالر واپس آئے گا اس وقت شاہد آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے لیکن اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم لے کر آئے ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم ایمپورٹ کو روکیں گے ایمپورٹ کو کم کریں گے ایمپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کہیں گے اور یہ جو جیت صحفی یہاں پہ بیٹھیں یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہی یہ ان کو پتا ہے کہ میں یہ چھے مرتبہ دس مرتبہ بول چکا ہوں اور اللہ نے کہ یہ مہربانی سے یہ ہوا کیونکہ یہ بیسک سمپل ایکنومکس ہے اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنی چاہیے ہم کو خود مختاری دینی چاہیے آزادی ہونی چاہیے خود انحصاری کرنی چاہیے تو بھائی وہ کونسی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں اٹھالیس بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں وہ کونسی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں ہم کو بھی ماننا پڑھ رہا ہے لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو یہ ریل خودداری ہے یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے میاں نواز شریف کے دور میں پانچ سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے وہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو بارہ آزار پانچ سو میگا وارٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے اور اس کے بعد پچیس ہزار میگا وارٹ بننا لگا لیکن جب ہم نے پچیس ہزار میگا وارٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈرسٹل پروڈکشن ڈبل کی کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا اب ہمارے پاس کوئلے خرید اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے جب چینہ پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا پاور پلانٹ لگا دی اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغہ کر دیا تو پھر ہمارے پاس نہ ڈبل بچے نہ کوئی ین بچا نہ کوئی یورو بچا جسے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں ڈبل ہسٹورک ہائی پہ ہے اگنس دنیا کی کرنسیز ہم نے اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ بھی بھکتا ہے لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ بھی چل رہی لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریوینی بھی جمع کیا ہے ہم نے جو بھل کے پڑھانے پڑھانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالف کر رہے ہیں اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فوروٹ کی ہے کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا ایک ڈالر کا بانڈ جو تھا وہ ستر سینڈ میں بکرا تھا اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا جب آپ کا بانڈ ستر سینڈ میں بکرا اور پچاس سینڈ میں بکرا اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے کیونکہ جس کو آپ کو ایک ڈالر دینا ہے وہ تو پچاس سینڈ کے اندر آپ کے ڈالر کا بانڈ خرید سکتا ہے آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے آہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پیسے کا بکرا ہے نائنٹی سکس پرسنٹ پہ بکرا ہے یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن اسی کے نیچے تھا اٹھتر پیسہ اٹھتر پیسے پہ تھا پاکستان کا چوبیس کا بانڈ جو تھا وہ بائیس پرسنٹ ڈسکاؤن پہ بکرا تھا جسٹ بائیس پرسنٹ فیس ویلیو کے ڈسکاؤن پہ بکرا تھا عیل تو بہت زیادہ تھی آج وہ عیل جو فیس ویلیو پر ڈسکاؤنٹ چار پرسنٹ ہے اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا جی ڈیفالٹ ہوگا کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے جو چوتھی لائکلیس ملک تھا ڈیفالٹ سے اس کو ہم نے آج بچایا ہے نا اللہ کی مہربانی سے ہم یہاں پہ لے کے رائے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں پھر ہم آئی ایم ایف سے لڑائی شروع کر دیں پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر تین سو تین روپے پیٹرول ہے ہندوستان میں ہم سے ساٹھ گنا زیادہ ساٹھ گنا زیادہ ریزرف پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس دس بلین نہیں ہیں ان کے پاس چھے سو بلین ہیں آج بنگلہ دیجھ جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا اس کے پاس پیتیس بلین پڑے ہوئے ہمارے پاس دس بلین نہیں ہیں ادھر تین سو آٹھ روپے کا پیٹرول بکرا ہے اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں اور اب میں سری لنکا سے کمپیر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا لیکن وہاں پر فری مارکٹ کے اندر تین ہزار روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے اور ایسے افیشل پرائیس پہ چار سو ستر ہے وہاں پہ دو دن پہلے یا تین دن پہلے انہوں نے چھالیس فیصد بجلی مہنگی کی تھی دنیا میں مہنگائی آگئی ہے کمورٹی سوپر سائیکل کو چھوڑ دیں گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرف بلد تھے کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے ہماری نمبر ون کرٹسیزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پلٹیکل ٹرائپ سائٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیا ہوتا تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا سیاسی سیکریفائز دی اور دیتے رہیں گے پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے وہ ہمارے لیے اور انشاء اللہ تعالیٰ بے درے مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے اور میں تو ذاتی طور پر ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں لیکن ایک طریقے کار سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ ہم ساتھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں ڈالر نیچے آ گیا ہے اب نیکس ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کے روپیان نیچے گیا ہے مجھ سے کابینا بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا تو میں کہا پچھلی ہفتے دو ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور دو سو چھتیس تک پہنچ گیا تھا اس دن ہم نے تین روپے پیٹرول کم کیا تھا ہم سے کسی نے نہیں پوچھا دو سو اٹھالیس میکسیمم پیٹرول لے کے گئے اس کے بعد ایک مرتبہ میں خواہدہ سترہ لدیش تکا میں میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں اگر کوئی سوال ہوں آپ کا ہی پہر ہے سوال تجیب ہے سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی بات کی کہ اوگرہ دیڈرمنٹ کرتا ہے پرائیسز تو اس میں ایکسینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور اندرلیسٹ مارکن پرائیس کو ہی دیکھتا ہے لیکن جب ہم آہ تریٹی فرس جولائی کی بات کریں جب ہم نے ریٹ دیڈرمنٹ ہو رہے ہیں تو اس وقت ڈالر کی پرائیس کی بھی ٹو تھرٹی نائن تقریبا ایک سو تین ہے تو آپ کو یہ بتائیں اس پر ایکس ریفائنری جو پرائیس تھی وہ ون نائنٹی ون تھی سات روپے جو بازنب تھا وہ بھی آنے لگا دیا تھا آپ کو یہ بتائیں کہ اس دفعہ وہ ایکس ریفائنری پرائیس ہے وہ ون نائنٹی سیون کیسے ہو گئی اور جس بھار بولے کے دیت ہو گئی اور کیونکہ ڈالر بھی نیچے آ گیا بھائی یہ بات جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم جو پرائیس پاکستان میں اوگرہ ڈیٹرمنن کرتا ہے وہ برینڈ سے نہیں کرتا پلیٹس سے کرتا ہے پلیٹس کی ایوریج پہ کرتا ہے ٹھیک ہے پلیٹس اور برینڈس جو ہیں وہ عمومن ساتھ چلتی ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں چلتی ہیں پانچ چھے دن پہلے برینڈ پلیٹس جو تھا وہ آہ لاز فرائیڈے کو نائنٹی فائیف پہ تھا تھرسڈے کو نائنٹی فور پہ تھا اس کے بعد منڈے کو میں غالی یا ایک سو پانچ پہ پہ پہنچ گیا فرائیڈے کو ایک سو پانچ پہ پہ پہنچ گیا اور پھر کچھ اس کے بعد کم ہو گیا جو میں نے آخری دیکھی تھی ایک سو دو تھا پہ شاید منڈے کے دن باپس اور گرا ہے تو ایک تو ہم برینڈ کو دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ لاز ڈے پرائیس آپ ڈالر کی پرائیس دے رہے ہیں وہ ایوریج پرائیس دیکھتے ہیں سو ایوریج پرائیس اگر اس فیریٹ کے اندر دو سو آہ اٹیس سے شروع ہوئی تھی اور دو سو پندرہ پہ جو پرائیس تھی کل جو نہیں کل کلوسنگ پرائیس دو سو دو سو تیرہ اٹھانوے تھی لیکن وہ ایوریج پرائیس تھی جو بائنگ پرائیس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایوریج پرائیس جو تھی وہ دو سو ستائیس آ رہی تھی تو اس سے وہ کرتے ہیں اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ٹرو اپ ہوتی ہے اور پھر ایک چیز ہوتی ہے پریمیم تو پریمیم بھی دو ڈالر بڑھ گئے سے اور ٹرو اپ تھا اگرہ کا کاغذ میرے پاس کہیں رکھا ہوگا یا میں پاس نہیں ہوگا تو میں منگوار ہوں گا بلال سے کہہ کے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کو دیکھنا ہے جی بھائی ایک ایک کر کے ایک کر کے یہ بریفرش بتائے گا جی خلیق بھائی سر ایک تو یہ کہ یہ جو آپ پرائیسنگ والی بات کر رہا ہے ایک سب سے بڑا اور کیونکہ میں بھی ظاہر ہے فائنس کا ہوں اگرہ کا آدمی نہیں ہوں میں اگرہ کے اگرہ کے چیئرمنٹ صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ایک دن اپنی دفتر پہ آپ تمام لوگوں کو بلا کے ذرا سا اس کو ایک دم سمجھا دیں کاغذ دینے سے صرف فائدہ نہیں کاغذ بھی دے دیں آپ کو اور ہر ہفتے کاغذ بھی ڈال دیا کریں کاغذ بھی ویب سائٹ پہ کاغذ اگر نہیں ہوتا تو ڈال دیا کریں اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیں کہ کس طرح پرائیس ہوتی ہے جی میں آ رہا ہوں سب کے پاس ایک ایک کر کے آ رہا ہوں سوال یہ کیا تھا اچھا سجیشن کیوں مفت میں بھی کس پہ جاتا ہے سب ایسے مفت کا دیکھا ہے کہ جو بھی چیز آپ کے ساتھ مجھتے ہیں جو بھی پبلک کے اوپر پرشیر آتا ہے اس کے اوپر تو آپ بڑے حصول پہ اوپر جا رہا ہے کہ جی آئی مرک کی کنڈیشن ہم نے وائلنٹی کرنی ہے ہم نے جمعہ لیکن جہاں سیڑ کی والی آتی ہے وہاں آپ ساری چیزوں کے ہوتے 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 بڑا معقول سوال ہے بہت شکریہ کیانی صاحب دیکھیں ٹریڈرز کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے بیالی سارب روپے کا ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا فکس ٹیکس کا تین ازار چھے ازار تین ازار پانچ ازار اور دس ازار میں سمجھتا تھا یہ بڑا معقول ٹیکس ہے اور صحیح ٹیکس ہے لیکن اس میں ایک میری فنڈمنٹل غلطی ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی پچاس یونٹ والے جن کا بجلی کا بل دو ازار اوپے تک بھی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر بھی تین ازار ٹیکس لگ گیا تھا میں نے بہت سارے دکنداروں سے مشورہ کیا تھا لیکن میں شاید گزم پان والوں تک نہیں پہنچ سکا تو ادھر سے ہم کو ایک بڑا پریشر آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا دوسرا یہ ہوا تھا کہ فکس ٹیکس تین ازار اوپے رکھنا تھا لیکن وہ ایف بی آر اور ایف بی آر سے ہوتے ہوئے جب 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 پیٹرولیم والے آئے انہوں نے اس کو چھے ازار کر دیا کہ جو ایٹی ایل میں نہیں ہے وہ چھے ازار ہے جبکہ ہماری بات بھی تین ازار کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ پندرہ میٹ میں ایٹی ایل پہ ریجسٹر ہو جاتا ہے لیکن دکاندار جو تھے وہ ایٹی ایل پہ ریجسٹر ہونے کے لئے تیار نہیں تھے پھر بہت ساری بیعث ہوئی اب جب کو ایٹی ایل کرتے دیر ہو جاتی تو ہم نے یہ کہا کہ چلو ہم پچھلے سسٹم پہ چلے جاتے ہیں ست بیالیس عرب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ بیالیس عرب روپے کا وہ ٹیکس تھا جو ہم لینا چاہے تھے پچھلے سال چھے عرب روپے لیے تھے اب ہم بیالیس نہیں لے سکیں گے لیکن ستائیس عرب روپے لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں جب نوٹفیکشن آ جائے گا آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ستائیس عرب روپے کا یہ ٹیکس ہے اور یہ ہم جمع کریں گے اچھا اچھا بینکس کے اندر جو تھا وہ اس میں ایک چینج ہم نے کیا تھا ہم نے آہ بینکس کے اوپر جو اے ڈی آر ڈالا تھا وہ ٹوئنٹی آہ پچھلے سال کا ڈالا تھا جو کس دسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے آہ دسمبر میں سال ختم ہو گیا ہے تو وہ سال ختم ہو گیا ڈیویڈنٹ بڑھ گئے اکاؤنٹس پرنٹ ہو گئے اب اس کو اوپر اے ڈی آر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اے ڈی آر ہم نے آہ کم کیے ہیں آہ وہ اے ڈی آر ہم نے ریٹرسپیکٹیو ختم کر دیا ہے وہ ہماری ہماری ریٹرسپیکٹیو کرنا کبھی نہیں چاہیے تھا دوسرا بینک کی ایک سجیشن ہے کہ تھوڑا سا اے ڈی آر جو ہم نے پچپن فیصد تو لے گئے تھے وہ پچپن فیصد سے کم کر کے پچاس لیا ہو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہے جو ہم نے بڑھایا تھا اس کو بول رہا ہے کم بڑھا ہو لیکن یہ بھی ہم نے پی ایم صاحب سے پوچھا نہیں ہے وہ ان کے ایک پروپوزر لیا وہ ابھی تک ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا جی جی ایک ایک ملنس کے بعد آپ کے بات آتا ہوں یا آپ کو اسی اسی اس میں پوچھنا ہے تو پوچھنا یہ یہی پوچھے گا پوچھنے دے دوسرا آپ نے کہا عمران خان نے اپنے کیا اس میٹنگ میں نواز شریف شریف تھے دوسرا آپ نے کہا عمران خان میں نے پولیٹیکلی پیپ کیا ہے تو سات آٹھ جماعتیں پولیٹیکل ٹرائپ نے کیوں آئیے تیرہ دوار جی آہ دنگیں یہ پولیٹیکل ٹرائپ کی بات جو ہے نا وہ اقدم درست ہے کہ عمران خان نے سات آٹھ جماعتوں کو پولیٹیکل ٹرائپ میں نہیں لیا عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو ٹرائپ میں ڈال دیا اس نے تو پاکستان کی معیشت کو اس جگہ پہ لے آیا جماعتوں کے لیے سیاست میں کیا بڑی بات تھی چلتے رہتے دو چار چھے مہینے بعد ایک دن بینکرپٹ ہو جاتا پاکستان میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں یہ سیریسلی میں کبھی بات نہیں کرنا چاہا تھا لیکن میں آپ کو یہ سچ نہ ہوں ہماری اس وقت پی ایس او کو ایل سیاں کھولنا مشکل تھی دوسری کمپنیاں جو تھی پاکستان کی تیل کی کمپنیاں آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کسی نے مجھے ایک آدھ لوگوں نے فون بھی کیا ہے کہ ہماری تیل کی کمپنیاں ایل سیاں نہیں کھول سکتی تھی ہماری تیل کی کمپنیاں ایل سیاں کنفرم نہیں کر سکتی تھی میں وزیر خزانہ کی ایسیت سے آنا کہ یہ مطلب یوں شاید بڑی تھوڑی سی بری بات ہے کہ وزیر خزانہ اس لیول پر آکے کام کر رہا ہے میں وزیر خزانہ کی ایسیت سے اپنے پہلے پاکستان کے بینکوں کو فون کرتا تھا not just for public sector پی ایس او بٹ private sector کمپنیاں کہ یار ان کی ایل سیاں کھول دو نہیں تو ہماری سپلائی شورٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ مفتا بھائی ہماری confirmation جو ہے وہ بھار کے بینک نہیں کر رہے میں شرنٹ چارٹ سے بات کر چکا ہوں میڈلیش کے بینکوں سے بات کر چکا ہوں اس سکرین پہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے شام شام تک کرتا تھا وہ باتیں کہ یار confirm کر دو آئی ایف سی کو ریکویس بھیجتا تھا کہ ہماری جو ہے وہ بڑا دو ایشن ڈیولیمنٹ بینک کو ریمنٹ بھیجتا تھا کہ بڑا دو سعودیوں سے جا کے بات کی کہ ہماری لیمٹ بڑا دو ہمارے وزیر دفاع خاجہ آصف اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب تشریف لے گئے کطر گئے دبائی گئے وہاں پہ بات کری کہ confirmation ہم سے نہ مانگو یا confirmation کرنے میں ان کو بینکوں کو بولو آسانی کریں seriously آپ اس وقت آج سے تین مہینے پہلے ایک ایک LC کھلوانا پاکستان کی بینکوں کے لیے مشکل تھا confirming کرانا ایک ایک LC کھلوانا ہمارے کمپنیوں کے لیے مشکل تھا ہم وہاں سے اللہ کی مہربانی سے آج لے کر آئیں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چار روپے بڑھا رہے ہو چھے روپے کم کر رہے ہو لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ LC کھولنا کیوں مشکل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیونکہ اب نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ مشکل نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ کیا تو عمران خان نے جو تھا وہ ہم کو ٹرائپ میں نہیں کیا سیاست میں ہماری ملک کی معیشت کو ٹرائپ میں کیا جو دوسری والی بات ہے ایک 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 میں ایک منٹ بعد اس ایک سوال کے بعد در آ جاؤں گا جی دیکھیں میں میں اس میٹنگ میں ضرور تھا جس میں ہم نے یہ پیٹرول کی بات کری ہے اس کے علاوہ میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی مزید بات کروں ایک نجی میٹنگ تھی جی مسئلہ ہمارے بھائی حامد نواز شریف کے ٹویٹ کا ہے جس پہلے سب یہاں گٹھیں مریم نواز شریف کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس محسنے سے اطواب ہے اسی مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے اوپر آپ بیالی سرگل روپے کا چیک لکھے دے کے آگئے تھے سوال میں آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ گوڈ پاپ اور بیڈ پاپ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ بڑا آسان سوال ہے آپ کا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو دس روپے کے اگریمنٹ ہے حکومت پاکستان کا میں نے بھی سائن کیا ہوا ہے یہ ہم نے وہ کیاوا یہ ہنڈرڈ پرسن پڑے گا دس روپے جو بھی ہماری جو بھی آئی ایم ایف سے ہے ٹھیک ہے اگر جب تک مطلب یہ میں ہوں یا نہ ہوں اس کی اور بات ہے لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں تو دس روپے جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس لگا کے پرائیم ایسٹر کو بھیجیں گے اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں مطلب ہم یہ میں آپ سے جو گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں دیکھیں اگرہ نے یہ ایک سمری بھیجی ہے چھے روپے کی پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے بہت سارے اور لوگ شامل ہیں اور یہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے رات کو بھی مجھے میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے گھر پہ پیٹھا تھا اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروف کیا اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا تو ان کی نوٹیفیکیشن کے بغیر جاری میں آتا ہوں جی بھائی میں تو ہر حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے میں اس کا پابند ہوں میں اس کے پیچھے میں ذاتی طور پر ہر حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں اگر میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں تو میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں زرداری صاحب کی رائے بھی محترم ہے اور زرداری صاحب میں آج میں بلاور بٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا زرداری صاحب کی بھی رائے بڑی محترم ہیں اور میں ان سے بھی بات کر لوں گا اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکیشن مانگیں گے میں دے دوں گا جی میں آرہا ایک ایک کر کے اس کے بعد آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو آپ درسینات اور اپورٹ بلکل برابر لانا چاہتے ہیں کوشش جی امپورٹ اپورٹ ہے اس کا ٹوٹل بنتا ہے تقریبا کوئی ساٹھ ارب ڈالر آپ کی امپورٹ ہے کوئی اسی ارب ڈالر کی یعنی کہ آپ بیس ارب ڈالر اس کو کم کرنے کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں سیکنٹ اس میں مجھے یہ بتا دیں آپ جب بیس ارب ڈالر کا ٹارگٹ رہے ہیں کم کرنے کی آپ کو یورپی یونین کے جانب سے بھی دباؤ ہے آپ کو یو ایس کی جانب سے بھی دباؤ ہے کہ پھوری طور پر جو اپورٹ آپ نے بینک کی ہوئے مہاں سے اس کو کھولا جائے ایک تو یہ سیکنڈ سر کے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کر جو پارلیمان کی کمیٹی میں ایک قانون لائیا گیا ہے کہ جو ماذرد جو چیزیں نچکاری میں کھی جائیں گے اس کے لیے ایک بل آیا جا رہا ہے کہ جو نچکاری کے لیے کی جائیں اس میں تمام تر جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کو مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی سرک اس بل کو لانے کی کیوں نویت پیش آئی ہے کہ بعد میں یہ چیلنج نہ کیا جا سکے یا یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کو دیکھانے جا سکے جو پہلا حصہ آپ کا تھا جی 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 دیکھیں بھائی یہ اسٹیٹک اسیوم نہ کرو کہ پچھلے سال اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی میری تو خواہش ہے کہ پہنتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو جائے تو اللہ کرے کہ یہ جو ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کا ٹوٹل ہے یہ سکسٹی فائیف سے اوپر ہو جائے اور اگر سکسٹی فائیف کے اوپر یہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم ستر تک ایمپورٹ لے آتے تو تقریبا ہم وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں بیلنس پہ میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکھی پہ مکھی بٹھانی ہے لیکن تقریبا وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں میں آتا ہوں مطلب ہے آپ کے پاس جی بھائی دوسرے سوال جی یہ جو بیل میں آپ کے پاس بھی آوں گا بھائی جو بیل جو پاس ہوا ہے وہ جی ٹو جی کا بیل پاس ہوا ہے پاکستان میں ہم کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مہاہدہ کر کے خریدنے کی اجازت ہے لیکن بیشنے کی اجازت نہیں ہے تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یو اے ای نے ایک ظاہر وہ ظاہر کی ہے انٹرسٹ کہ وہ پاکستان سے شیئرز خریدنا یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا تھرورو وچ وہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیش سکتا تھا تو اس کے لیے ایک بل کی ضرورت ہے لیکن اب یہ بل جو ہے اس کا ہم کو کارامت ہو جائے گا ثابت انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے پرائیمنٹ صاحب قطر بھی جاشیف لے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز بیشنی ہوگی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیش سکیں گے جی بھائی آپ سر مفضل صاحب آپ نے خود اطراف کیا کہ مہنگائی کا ایک ہمارے چیلنج ہے اس لکہ تمام ہمارے پیٹرولیم پرائیسز جو آپ بڑھا رہے ہیں یہ تمام پیٹرولیم پرائیسز میں انکریز کا مددہ آپ نے اگرے پر ڈال دیا ہے کہ ان کا پیٹر سسٹم ہے تو اس کی وجہ سے یہ سانہ رامے کرنا پڑا ہے ایک ہمارے پیسے آپ نے آئی ایف ایم بڑھا دیا اس لکہ پیٹرولیم پرائیسز میں جو آپ وہاں پر لیپ دے سکتے تھے ٹیلرز مارجن ڈیزل پر آپ نے دور پر ستاسی پیسے بڑھا کر سات روپے کر دیا یہ بھی آن آن کو پر لیپ نہیں دیا اس کے علاوہ جو آپ نے باقی تمام میکنزم بتا جائے گی یہ اس طرح جو ہوتی ہے جب کوئی آگرے کے پاس صرف برکنگ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میکنزم ہے جو ڈیٹرمنیشن ہے ٹیکسیشن ہے وہ سارا فیلاز میں سکرتی ہے اور برائیسز کی اپرویوز ہوتا ہے وہ یہ ریلیف کیوں نہیں دیا عوام کو جس پر وہ ساری عوام کمبلا رہی ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر اخیار میں کچھ نہیں ہوا بھائی آئی ایف ای ایم جو ہوتا ہے وہ ایکچول خرچے پر لگتا ہے جو خرچہ ہے وہ لگاو ہے دو پیٹرول پم کی کمپنیوں نے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اسٹرائک کا کہا تھا اسٹرائک کا جب ان سے وہ اسٹرائک کی بات ختم ہوئی تو سات روپے میں اور آپ حساب کر کے دیکھ لیں کہ سات روپے سے کم اگر کوئی پیٹرول پم والا بھیچ رہا ہے تو وہ نقصان کر رہا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے وہ سیدھی سیدھی بات ہے جی میتاب بھائی سر ایک تو مجھے یہ کر دیں ابھی ایک منی بجٹ کی سر بات ہو رہی ہے تو مجھے کوئی آرڈینس کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سوبرینٹی کی بات کرنا اور پی ٹی ایم کا تو یہ نہ رہا تھا جب پی ٹی آئی آرڈینس کے ذریعے اس طرح پر اقدامات کرتے تھے ایک تو یہ بتائیں کہ اس منی بجٹ میں آپ کیا کہنا رہے ہیں اور اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں بھائی وے منی جی ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہے انٹر بینگ میں زیادہ ہے سمجھ نہیں ہے ہی کہ ہمارے یہ منی بجٹ نہیں ہے وہ جو دکانداروں کو جو ٹیکس کا جو سسٹم چینج کیا گیا ہے اس کے اندر اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم کو پندرہ آرہ بھائی ٹیکس لاؤس بھی آرہا ہے تو وہ پندرہ آرہ روپے کا ٹیکس لاؤس بھی گوڈ کریں گے کوئی بھی ایسا ہم نے یا آپ کو پہلے بھی گزارش کی بھی ہے کہ کوئی بھی ہم خرچہ بھی کریں گے یا کوئی بھی ہم ٹیکس ریلیف دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے پورا کریں گے یہ صرف بجٹ ڈیفیسٹ نہیں پڑھنے دیں گے اگین وہی بات ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھاتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں آپ کو باہر کے ملک سے پیسے لینے پڑھتے ہیں جب آپ باہر کے ملک سے پیسے لیتے ہیں تو پھر آپ مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یار سوورنٹی جو ہے وہ کمپرمائز ہو رہی ہے تو کب تک کریں گے جی بھائی یہ بات درست ہے میرے خیال سے یہ ای سی سی کے اندر شاید اگلے ہفتے یہ سمری آ جائے گی جس کے تحت نورت ایریا کے سی این جی سٹیشنز کو بھی گیز دی جائے گی میرے خیال سے جیدے نہیں چاہیے اور اگلے ہفتے آ جائے گی آخر سوال جی یار یہ اب دیکھو یہ انفورشنٹ ہے نا کہ ہم کوئی اور ملک اگر ہم کو دے رہا ہو تو ہم تو لینے والے ہیں نا تو ہم میں نہیں بولوں گا وہ بتا دیں گے خود ان کو ان کو ڈسکلوز کرنے تو میں دلوں گا دو اشرف بھائی ترس تقریبا جی بلکل میں پھا خرم دستگیر نے میں بتا دیکھو ایک ترس تقریبا جی آپ نے کہا کہ پچھلی گورن میں جب مور لی تھی تو کفیس نے جنرلیشن بڑھائی ہوئی اور اس کے بعد دستگیر نہیں ہوئی اور ایک سپورس نہیں تھے لیٰذا مرفض بات ہوئی آپ نے بات کری کہ شام کو یہ تردید ہوئی ہے اور پھر ہم نے رات میں دوپیر میں تردید ہوئی ہے شام میں چینج کیا تو بھائی مجھے جو ہے وہ صبح سے ہماری میٹنگز چل رہی تھیں پیٹرولیم پاور ڈیویجن کے ساتھ اور پاور ڈیویجن کو ایک خدشہ یہ تھا کہ پندرہ پرسن ان کی کلیکشن کم ہو گئی ہے تو ہم کو یہ تھا کہ کہ یہ پاور کی کلیکشن بھی کم ہو جائے تو پاور ڈیویجن والوں نے پھر ہمارے پاس آکے بیٹھے دو دن سے مجھے ہمارے جو میمبر آئی آر پالیسی تھے وہ مجھے کہہ جائے کہ مفتہ صاحب اس سے ہٹ جائیں فکس سے اسی نے مجھے فکس پہ لائے تھا اس نے مجھے کہا کہ مفتہ صاحب ہٹ جائیں فکس پہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں فکس پہ ہی رہتا اور کیونکہ پہلے تین مہینے نہیں کر سکتا تھا تو اگلے نو مہینوں میں اتنے پیسے میں جمع نہیں کر سکتا تو میں ایڈ والڈرم پہ وہ پیسے جمع کر لوں گا ستائی سرب روپے اور ان کو ہم نے پاور کے ساتھ بیٹھ کے یہ تیہ کیا ہے پشلی مرتبہ شاید اس طرح تیہ نہیں تھا جی جی فرمایئے مجھے مجھے کیپیسری پیمنٹ موپے یاد نہیں ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آپ ایمپورٹ کم کرتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہماری ایف بی آر کی ٹیم ہے چیئرمنٹ صاحب اور جتنے ممبران ہیں وہ اپنے ٹاسک پہ پورے پچھلے مہینے ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ پیسے جمع کرے تھے اور اس مہینے بھی میں اب تک میں قضی فورٹی نائن پرسنٹ ہو چکا ہے میں روز یہ بھی ٹارگٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈالر بھی روز دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے خیال سے ہم کر لیں گے پورا اللہ نے چاہتا ہم کر لیں گے نہیں 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 اور نہیں کہیں کریں گے جی جو بھی شاید آ رہے ہیں اور اس میں ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مہینے اکلامی پرائیپ کے لیے جی لیکن آپ نے جو پرائیز نہیں کی تھی آنے کے پاس کیا آپ بھی کچھ جانتاری لیند چاہیں گے کہ آپ کیوں پرائیز نہیں کی تھی جو وہ ڈسیئن کر کے گئے تھے انہوں نے جو پرائیپ منڈ آ لیا تھا آپ نے بھی بڑا ڈیلے کیا ہم تو آئے ہیں اور بھائی سر منڈاتے ہی ہو لے پڑے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں کہ چھ روپے بھی بڑھائیں تو اس پہ بھی سرزنش ہو رہی ہے لیکن لیکن دو فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم نے یہ نئی حکومت کے لیے کوالیشن گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہم کو کچھ عرصہ سمجھنے میں لگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے اور کتنا لمبا ہول ہے اور اس کو پھر ہم نے اس کو تین چیزوں میں کیا مسئلہ یہ تھا کہ جس دن میں ہم آئے ہیں اس دن میرے خیال سے پیٹرول پہ بائیس روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے جب بڑھایا تیس روپے تو اس کے بعد تیس روپے کا اور نقصان کھڑا ہو گیا this was a moving target ہم آئے تھے نائنٹی نائنٹی فائیو ڈالرز پر بیرل پہ لیکن کچھ عرصے بعد وہ ایک سو اور چوبیس ڈالر پہ چلا گیا اور پھر currency بھی ڈیویلی ہو رہی تھی so this was a moving target also give prime minister شہباز شریف credit کہ ایک سو بیس روپے اس نے ڈیزل کے بڑھانے بڑھائے ہیں ایک سو بیس روپے اللہ کی مہربانی سے بھی چالیس روپے کم بھی کیا ہم نے لیکن ایک سو بیس روپے بڑھائے ہیں ایک مردبہ تیس ایک مردبہ تیس اور پھر ساٹھ تو یہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے جتنا شہباز شریف نے اسٹریس لیا ہے جتنا شہباز شریف نے اور میں سج بتا رہا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کو جے یو آئی کو اور تمام دیگر پارٹیوں نے جنہوں نے اپنا پولیلیکل کیپٹل جلا ہے اس ملک کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھے گی کہ انہوں نے وقت پہ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اگر پیٹرول نہیں مہنگا کیا ہوتا اس وقت شہباز شریف نے تو آج یہ بڑی ڈیفرنٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی اگر پیٹرول مہنگا نہیں ڈیزل مہنگا نہیں کیا ہوتا بجلی کے اندر فنڈمنٹل بلز نہیں چینج کی ہوتے تو آج یہ بڑی ڈیفرنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو ملک خوددار کرنا ہے تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نہ کہو کہ جا کے پیٹرول سستہ پیچو ان ملکوں سے